السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار کی دنیا اور میں ہوں رزا شاہ ایک نئے انویسٹمنٹ پلین کے ساتھ آپ کے سامنے ایسے لوگ جو کہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایسے جو خود گھر لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہترین آپشن لے کر میں آیا ہوں لاہور میں رائیونڈ روڈ کیو پر ایک خوبصورت سوسائٹی کے اندر ایک خوبصورت کارنر والا گھر موجود ہے جو کہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں برینڈ نیو ڈبل سٹوری گھر اور اس گھر کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے گیراج کا آپ کو ویو دکھاتا ہوں جو کہ اتنا خوبصورت گیراج ہے ساڑھے تین مرلا یہ گھر ہے میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں یہ گھر ساڑھے تین مرلا ہے اور اس کے اندر آپ اس کا گیراج دیکھیں اور آگے یہ چھوٹی سی گیلری انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے اور اسی گیراج میں اگر آپ اس کی ڈیکوریشن دیکھیں تو بڑی خوبصورت انہوں نے ڈیکوریشن کی ہے سیلنگ بھی آپ کو یہیں پر دکھاتا چلوں گیراج سے دو دروازے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک دروازہ جو لاؤنج میں کھلتا ہے اور ایک دروازہ سٹیرز کا ہے اگر آپ نے اس کو سپریٹ کرنا ہے کرائے کے پرسپیکٹیو سے تب بھی یہ اوپر والا پورشن بالکل سپریٹ ہو جائے گا نیچے والا الگ کرائے پر چڑھ سکتا ہے اوپر والا پورشن الگ کرائے پر چڑھ سکتا ہے اگر ہم لوگ اس کے لاؤنج میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے لاؤنج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاؤنج کم اس کا ڈرائنگ روم آپ کو نظر آئے گا جو کہ آپ کو اس میں کمپلیٹ ووڈ ورگ نظر آ رہا ہے لاؤنج کے اندر بھی یہاں پر کونسول ہے اور لیڈی لگانے کا انہوں نے دیا ہوا ہے سسٹم اس کے بعد اگر اس کا کچن دیکھتے ہیں تو کچن بھی آپ کو کمپلیٹ ووڈ ورگ کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور ماربل کے ساتھ اس کی ٹاپ کمپلیٹ ہے جبکہ ٹائلز اس کے فلور پہ اور اس کی والز پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی دروازے سے اگر ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اس کا بیک گیٹ نظر آئے گا جو کہ لانٹری کے اندر کھلتا ہے اور یہی پر آپ کا واشنگ ایریا بھی بنتا ہے یہ کمپلیٹ اس کا واشنگ ایریا یا لانٹری ہے اگر ہم لوگ بیٹروم کی بات کرتے ہیں تو اس کے بیٹروم کا ایک مناسب سائز ہے جبکہ سیلنگ خوبصورت سٹائل کے اندر کی گئی ہے اور یہاں پر ایک ونڈو اور ونڈو کے ساتھ کبرڈ کا بھی کمپلیٹ انتظام کیا گیا اس کمرے کے اندر یہ کمرہ کیونکہ اٹیچٹ واش روم کے ساتھ ہے یہاں پر آپ کو ہم لوگ واش روم کو بھی ایک دفعہ دکھاتے ہیں جو کہ واش روم اچھا خوبصورت انہوں نے بنایا ایک اچھے سٹائل کے اندر اور لیٹسٹ اگر آپ دیکھیں اس کے اندر سینیٹری آپ کو نظر آ رہی ہے اور ٹائلز اس کی والز کی اوپر بھی لگی ہیں جبکہ اس کے فلور کی اوپر بھی لگی ہوئی ہیں باقی سینیٹری فیٹنگز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت ہے اگر گرات سے میں اس کی سٹیرز کے اوپر آپ کو لے کے چلتا ہوں تو یہاں سے ہم آ رہے ہیں اس کے لاؤنج میں اور اب فرسٹ فلور کا اگر ہم لوگ لاؤنج دیکھتے ہیں تو ایک خوبصورت سائز کا ایک مناسب سائز کا لاؤنج بنا ہوا ہے جو کہ ایک بڑی ونڈو لگا کر انہوں نے اس کو روشن کرنے کی کوشش کی اور اچھا اس کو انہوں نے روشن بنایا ہے اس کے لاؤنج سے اگر ہم لوگ موو کرتے ہیں اس کے بیڈروم کی طرف تو بیڈروم کے اندر ایک بڑی ونڈو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور جبکہ اس کی پچھلی سائیڈ کے اوپر آپ کو ایک کبرڈ نظر آ رہی ہے اور کبرڈ کے ساتھ آپ کو ایک دروازہ نظر آ رہا ہے واشروم کا اب اگر ہم لوگ موو کرتے ہیں اس کے واشروم کی طرف تو واشروم کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مناسب سائز ہے اور ایک بڑی ونڈو کے ساتھ انہوں نے دیا ہے کہ ڈے لائٹ کو ہم لوگ اس گھر میں بھرپور یوز کر سکتے ہیں یہ اس کی سینیٹری بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹائلز کا کلر اچھا کومینیشن انہوں نے دیا ہے یہاں پر اور کمپلیٹ واشروم بنایا ہے اب اگر ہم لوگ دوسرے بیڈروم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو دوسرا بیڈروم بھی اس کا اٹیشٹ واشروم کے ساتھ ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو کبرڈ نظر آئے گی یہاں پر یہ دیکھیں جی کمپلیٹ نیچے سے لے کر اوپر تک آپ کو کبرڈ نظر آ رہی ہے اور اچھا ووڈ ورک انہوں نے یہاں پر یوز کیا ہے ٹائلز بھی اچھی ہیں اور اگر آپ سامنے دیکھتے ہیں تو ایک لحاظ سے یہ ماسٹر بیڈروم بنتا ہے اور اس کے اندر یہ والا واشروم آپ کو اب میں دکھانے والا ہوں اور اس کی سینیٹری بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اچھی خوبصورت سینیٹری یوز کی گئی ہے یہاں پر اب اگر اس کے لاؤنج سے آ کر میں دوبارہ سے اوپر جاتا ہوں تو آپ کو اس کی ممٹی کا ویو کروانے سے پہلے آپ کو یہ میں کبرڈ دکھاتا ہوں جو کہ خوبصورت سٹور نما انہوں نے بنا دی ہے جو کہ اچھی سپیس کو یوز کیا ہے اس کو آپ منی سٹور بھی یہاں پر بنا سکتے ہیں جبکہ باقی ریمیننگ بڑی آئیٹمز کے لیے اس ممٹی کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس ممٹی کی سپیس کو انہوں نے تھوڑا زیادہ بڑھا دیا ہے اگر اس کو تھوڑا سا یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کچھ یہ سپیس ہے تو کچھ یہ سپیس ہے اور کچھ باقی یہ سپیس ہے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں سے اس دروازے کے ذریعے ہم لوگ اس کے چھت والے رستے کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پر چھت آپ کو میں دکھاتا ہوں اور چھت کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کا باہر کا منصر دکھاؤں گا جہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس گھر کی لوکیشن کیا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ کارنر پلوٹ ہے تو کارنر ہونے کی وجہ سے دو اس کے گیٹس ہیں جو ایک فرنٹ والا تھا اور ایک بیک سائیڈ واشنگ ایریا کا تھا جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے بالکل سامنے یہ آپ کو خوبصورت گراؤنڈ نظر آ رہا ہے پلے ایریا ہے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی ایک خوبصورت گراؤنڈ ہے وہ اس کی مین ٹینکی اور ٹینکی کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وارٹر فلٹریشن پلانٹ تھا اور یہ باقی کالونی کا منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس پلوٹ کی جو پرائس ہے وہ اس گھر کی جو پرائس ہے وہ 93 لاکھ ان کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے تین مرلا کارنر پلوٹ ہے برینڈ نیو ڈبل سٹوری گھر ہے مزید معلومات کے لیے دیئے گئے ہمارے نمبر کے اوپر رابطہ کریں اور مزید معلومات آپ کو مل جائے گے یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پوائنٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ